السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایولوشن اوف ورٹیبریٹ ہارڈ جس میں ہم فیشیز ایمفیبینز ریپٹائلز اور برڈز این میملز کے ہارڈ کو کمپیرٹیولی ڈیسکس کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ رہے میں آسانی ہو سب سے پہلے فیشیز کی بات کریں تو یہ فیشیز کا ہارڈ ہے یہاں پہ ہم نے بڑا کر کے دیکھا ہے اس کے ہارڈ کے دو چیمبر ہوتے ہیں یہ ایک ایٹریم ہے اور ایک ونٹریکل ہے ایٹریم سے پہلے والا جو پورشن ہے اسے سائنس وینوسیس کہتے ہیں اور ونٹریکل کے بعد والا جو پورشن ہے اسے بلبس آٹریوسیس کہتے ہیں فیشیز کی پوری بڈی سے یہ جو آپ کو پیرٹ کلر میں نظر آ رہا ہے یہ ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ ہے تو بڈی سے ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ سائنس وینوسیس کے ذریعے ایٹریم میں لائے جاتا ہے ایٹریم سے وینٹریکل میں آ جاتا ہے اور وینٹریکل سے اس بلبس آٹریوسیس کے ذریعے آگے وینٹرل ایوٹا میں آ جاتا ہے اور وینٹرل ایوٹا اس بلڈ کو گلز کی طرف لے جاتی ہے یہ گلز ہیں گلز میں اس ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کی اکسیجنیشن ہوتی ہے اور پھر وہ اکسیجنیٹڈ بلڈ اس ڈورسل ایوٹا کے ذریعے پوری باڈی کی طرف چلا جاتا ہے اور بوڈی میں وہ اکسیجن ریلیز کرتا جاتا ہے یعنی اکسیجن دیتا جاتا ہے اور پھر دوبارہ بوڈی سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ واپس ہارٹ کی طرف لے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے فشیز کے ہارٹ میں کبھی بھی اکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہی نہیں صرف ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہی آتا ہے تو لہذا اکسیجنیٹڈ اور ڈی اکسیجنیٹڈ کے مکسن کا یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نیکس دیکھتے ہیں ہارٹ آف ایمفیبینز اب ایمفیبینز کے ہارٹ میں یہ فشیز میں تو ایک ہی ایٹریم ہے ایٹریم ہے اور ایک ہی ونٹریکل ہے لیکن ایمفیبینز میں ایٹریم ڈیوائیڈ ہوتا ہے دو پورشن میں یہ رائٹ ایٹریم اور یہ لیفٹ ایٹریم جبکہ ایک ہی ونٹریکل ہوتا ہے تو ایمفیبینز میں تین پورشن ہو گئے دو ایٹریم اور ایک وینٹریکل اب ایٹریم سے پہلے جس طرح فیشیز کے اندر آپ نے دیکھا سائنس وینوسیز تھا یہاں پہ بھی سائنس وینوسیز ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو ہارٹ آپ کو نظر آ رہا یہ وینٹرل پورشن ہے یعنی فرنٹ سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن اگر ہم ہارٹ کی دورسل پورشن یعنی بیک سائیڈ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو جو بڑا سا وائٹ کلر میں پورشن نظر آ رہا ہے یہ ہے سائنس وینوسیز جو کہ دو سپیریئر یہ دو سپیریئر وینکیوہ اور ایک انفیریئر وینکیوہ کے ذریعے پوری باڈی سے ڈی اکسیجینیٹڈ بلٹ لیتا ہے سائنس وینوسیز اور پھر یہ ایک نالی یہ ایک ٹیوب کے ذریعے آگے کی طرف یہ ہم پیچھے سے دیکھیں نا آگے کی طرف یہ رائٹ ایٹریم جو ان سے ہے اس کے اندر بلٹ کو بیج دیتا ہے اس کو میں نے اورنج کلر سے شو کیا ہوئے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو ٹیوب نظر آ رہی ہے یہ سائنس وینوسیز سے ڈی اکسیجینیٹڈ بلٹ جونس ہے وہ آ رہا ہے کہاں پہ رائٹ ایٹریم کے اندر تو اسی طرح لیفٹ ایٹریم کے اندر لنگ سے پلمونری وین کے ذریعے اکسیجینیٹڈ بلٹ آتا ہے تو لیفٹ ایٹریم میں اکسیجینیٹڈ بلٹ آئے گا جبکہ رائٹ ایٹریم میں ڈی اکسیجینیٹڈ بلٹ جب یہ دونوں ایٹریم کنٹریکٹ کرتے ہیں تو یہاں سے اکسیجینیٹڈ بلٹ بھی وینٹریکل میں آ جائے گا اور رائٹ ایٹریم سے ڈی اکسیجینیٹڈ بلٹ بھی وینٹریکل میں آ جائے گا تو یہاں پہ وینٹریکل میں کمپلیٹ مکسنگ ہوگی اکسیجینیٹڈ اور ڈی اکسیجینیٹڈ بلٹ کی جب وینٹریکل کنٹریکٹ کرے گا تو یہ بلڈ جائے گا کونس آرٹریوسیس کے اندر اور کونس آرٹریوسیس کے ذریعے پھر دو کیروٹڈ آرکس یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ باڈی کے اوپر والے ہیڈ اور شولڈر کی طرف بلڈ لے کے جاتی ہیں اور اسی طرح دو سسٹمک آرک یہ والی اور یہ والی یہ باڈی کے نیچے ابڈومین اور لگز کی طرف سسٹمک سسٹم سے نکلا یعنی یہ جو ہمارے انٹرنل سسٹمز ہوتے ہیں ان کی طرف یہ بلڈ لے کے جاتے ہیں اور دو یہ آپ کو کونس آرٹریوسیس کے اندر سے ہی یہ آپ کو پیرڈ کلن میں ٹیوب جاتی نظر آ رہی ہے یہ کہاں پہ جا رہی ہے انہیں کہتے ہیں پلمو کیوٹینیس آرک یہ دو ایک یہ اور یہ پلمو کیوٹینیس آرک کے ذریعے بلڈ لنگز اور سکین کی طرف جاتا ہے پلمو پلمونری سے نکلا ہے یعنی یہ لنگز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کیوٹینیس سکین کے لیے تو یہ تو ہو گیا ہارٹ اوف ایمفیبینز اب نیکسٹ ہم ریپٹائلز کے ہارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں ریپٹائلز کے ہارٹ میں دو ایٹریم ہوتے ہیں رائٹ ایٹریم اور لیفٹ ایٹریم جبکہ دو ہی وینٹریکل ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وینٹریکل ایک ہی تھا یہاں پہ دو وینٹریکل ہوتے ہیں یہ لیفٹ اور یہ رائٹ لیکن یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ جو وینٹریکل کے اندر سپٹم ہوتا ہے کمپلیٹ نہیں کہیں گے یعنی اس کو کمپلیٹلی فور چیمبر نہیں کہیں گے بلکہ اس کے ہارڈ کو ہم تھری این ہاف چیمبر کہتے ہیں کیونکہ یہ دو چیمبر مکمل نہیں ہوتے تو بلڈ سرکولیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس میں بھی یہ سائنس وینوسیس ہوتا ہے لیکن اس میں جو سائنس وینوسیس ہے وہ بڑی ہی ریڈیووسٹ ہوتی ہے تو پوری بوڈی سے ڈی آکسی جنیٹڈ بلڈ سائنس وینوسیس کے ذریعے اس رائٹ ایٹریم میں آئے جاتا ہے یہاں پہ یہ ایٹریم اور اوریکلز کے لفظ میں ڈیفرنس سمجھ لیجئے ایٹریم دراصل ہارڈ کا خانہ ہوتا ہے پورا لیکن ایٹریم کے شروع والا جو پورشن ہے تھوڑا سا جو پورشن ہوتا ہے یعنی یہ ایٹریم کی ہی اپینڈیج ہوتی ہے اسے ہم اوریکل کہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹریم کا جو ٹوٹل والیم ہے اوریکل اس کو بڑھا دیتا ہے تو یہاں پہ ہم ان لفظوں کو سینونیم کے طور پر ہی لے کے چل رہے ہیں میں نے فرق آپ کو بتا دیا تو سب سے پہلے سائنس وینوسیس میں ڈی آکسی جنیٹڈ بلڈ آتا ہے سائنس وینوسیس سے رائٹ ایٹریم میں رائٹ ایٹریم سے اس رائٹ وینٹریکل کے اندر آ جاتا ہے رائٹ وینٹریکل سے یہاں پہ آپ کو ایک پورشن نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیون پلمینول تو رائٹ وینٹریکل سے بلڈ کیون پلمینول میں آ جاتا ہے اور کیون پلمینول سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پلمونری ٹرنک پلمونری ٹرنک میں بلڈ آئے گا اور پلمونری ٹرنک سے لیفٹ پلمونری آرٹری اور رائٹ پلمونری آرٹری کے ذریعے وہ بلڈ لنگز کی طرف چلا جائے گا تو یہ ڈی آکسی جنیٹڈ بلڈ کا راستہ ہو گیا دوسری طرف لنگز سے آکسیجنیٹر بلڈ پلمونری وین کے ذریعے لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے لیفٹ ایٹریم سے پھر وہ لیفٹ ایٹریم کے ساتھ یہاں پہ یہ جو پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیوم آٹریوسم تو لیفٹ ایٹریم سے بلڈ آتا ہے کیوم آٹریوسم میں کیوم آٹریوسم سے بلڈ جاتا ہے لیفٹ وینٹریکل کے اندر لیفٹ وینٹریکل کے بعد یہ ایک پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیوم وینوسم اس میں بلڈ آ جاتا ہے اور پھر اس کیوم وینوسم کے بعد یہ بلڈ دو جو آپ کو آرکس نظر آ رہی ہیں دو ٹیوب نظر آ رہی ہیں یہ دونوں ٹیوب ایک جاتی ہے ایک ہے لیفٹ سسٹمیک آرک اور دوسری ہے رائٹ سسٹمیک آرک تو ان لیفٹ اور رائٹ سسٹمیک آرک کے ذریعے بلڈ جاتا ہے باڈی کی طرف باڈی کے مخلف سسٹمز کی طرف تو یہ جو فلو ہو گیا یہ ہو گیا آکسیجنیٹڈ بلڈ کا فلو تو یہ تو تھا ہارٹ اوف ریپٹائل تو اس میں یہ جو آکسیجنیٹڈ بلڈ کا فلو تھا اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمیک سرکولیشن جبکہ یہ جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کا فلو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلمونری سرکولیشن اب ہم لاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں ہارٹ اوف برڈز این میملز اب برڈز این میملز میں ہارٹ کمپلیٹلی فور چیمبرد ہوتا ہے یعنی چار خانے مکمل ہوتے ہیں یہ رائٹ ایٹریم یہ لیفٹ ایٹریم یہ رائٹ وینٹریکل اور یہ لیفٹ وینٹریکل اب پوری باڈی سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ دینا کروا کے ذریعے رائٹ ایٹریم میں آتا ہے یہاں سے رائٹ وینٹریکل میں اور رائٹ وینٹریکل سے اس پلمونری ٹرنگ کے ذریعے وہ بلڈ جاتا ہے لنگز کی طرف لنگز میں اس کی آکسیجنیشن ہوتی ہے اور پھر وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ اس پلمونری وین کے ذریعے آتا ہے لیفٹ ایٹریم میں لیفٹ ایٹریم سے پھر لیفٹ وینتریکل میں اور لیفٹ وینتریکل سے اس ایوٹک ٹرنک کے ذریعے یہ ایوٹک ٹرنک جا رہا ہے ایوٹک ٹرنک کے ذریعے بلڈ جاتا ہے سسٹمیک آرک میں یہ سسٹمیک آرک سے وہ بلڈ جاتا ہے باڈی کی طرف یعنی سسٹمیک سسٹم سے نکلا یعنی ہمارے جو فیزیالوڈگل سسٹمز ہوتے ہیں سسٹمک آرک کی طرف ایک سسٹمک آرک بنا رہی ہے اور ساتھ ایک اور یہ ٹیوب بنا رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں کیروٹڈ آرک جو کہ اوپر ہمارے ہیڈ اور شولڈر کی طرف بلٹ لے کے جاتی ہے اب جو میملز ہیں ان میں صرف لیفٹ سسٹمک آرک ہوتی ہے رائٹ سسٹمک آرک ان میں نہیں ہوتی جبکہ جو برڈز ہیں ان میں صرف رائٹ سسٹمک آرک ہوتی ہے لیفٹ سسٹمک آرک نہیں ہوتی مطلب یہ جو ہارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میمل کا ہے جیسا کہ لاس میں ریپٹائ میں ہم نے دیکھا ان میں لیفٹ اور رائٹ دونوں سسٹمک آرک ہوتی ہیں لیکن برڈز اور میمل میں صرف ایک سسٹمک آرک ہوتی ہے میمل میں لیفٹ ہوتی ہے اور برڈز میں رائٹ ہوتی ہے اور لاسٹ پہ ایک پوائنٹ اور یاد رکھیا گیا جیسا کہ ریپٹائل کے ہارٹ کے اندر یہ جو وینٹریکلز ہیں ان میں جو انٹر وینٹریکلر سپٹم ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا یعنی یہ مکمل فور چیمبرڈ نہیں ہوتا لیکن ریپٹائل میں جو کروکوڈائل اور الیگیٹرز وغیرہ ہیں ان میں یہ سپٹم مکمل ہوتا ہے تو ان کا ہارٹ برڈز اور میمل کی ہی طرح فور چیمبرڈ ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ